اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے جی فرنڈز آج آپ کے ساتھ ایک نیو میک اپ ٹیٹوریل شیئر کر رہی ہوں ہوں کہ آپ کو اچھا لگے گا اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اچھا جی آج کا میک اپ ہم کریں گے ایک ولیما میک اپ اور برائیڈ کا جو ڈرس ہے وہ گرین کلر میں ہے تو ہم جو ہے کہ گرین آئی میک اپ کریں گے اور اس کے ساتھ ہم کچھ نیوڈ براؤن ڈائپ لپسٹک لگائیں تو چلیں دیکھتے ہیں یہ میک اپ کس طرح ہوا اور جی سب سے پہلے تو میں پروں گی آئی میک اپ سٹارٹ اور اس کے بعد پھر ہم بیس اپلائے کریں گے آپ تو چاہیں تو بیس پہلے بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن جب ہم برائیڈز وغیرہ کا میک اپ کرتے ہیں تو وہ کیونکہ ہیوی میک اپ ہوتا ہے تو اس لئے ہم اس کو پہلے کر لیتے ہیں اور بیس بار میں اپلائے کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو ایزی ہو کے کام کر سکیں ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے آئی بروز کو کلر کریں گے اور آئی بروز کے لیے میں نے براؤن ایکوا یوز کیا ہے کرائی لون کا جس کو میں نے برش کو گیلا کر کے اس کو اپلائے کیا ہے اور آئی بروز کو تھوڑی شیپ دی ہے اور آپ اپنے آئی بروز کے اکورڈنگ اس کو شیپ دے سکتے ہیں اور اگر کہیں سے آپ کو ٹھیک کرنی ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں چینج کرنا ہو شیپ کو تو آپ اپنی آئیز کی لک کے مطابق اس کو کر سکتے ہیں آئی بروز کے سٹارٹ میں آپ بہت زیادہ شیڈنگ نہ کریں تاکہ ایک نیچرل لک آپ کو دیکھنے کو ملے اور باقی جو آپ کا آئی برو ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے کلر کو بلینڈ کریں اور پھر اس کے بعد ہی کنسیلر ہم لگائیں گے کنسیلر ایسنس کا یوز کیا ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے اس کو برش کے ساتھ لگانے کی ریزن یہ ہے کہ آئی بروز کی جو شیپ ہے وہ تھوڑی نیٹ ہو جائے گی ادر وائز آپ چاہیں تو اس کی اپنے برش کے ساتھ بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں آپ کے پاس کنسیلر ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اس کو کوئی لائٹ شیٹ کا فانڈیشن بھی لگا سکتے ہیں ایون کہ آپ یہاں پہ آئیوری سٹک بھی لگا سکتے ہیں اور کیونکہ آئیوری ہے ایک لائٹ شیئر ہے آپ اس کو یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو ایک بلینڈر کے ساتھ بلینڈ کر دیا ہے تاکہ جو اچھے طریقے سے کنسیلر بلینڈ ہو جائے اور جو ایکسٹر لگائے وہ بھی اس کے اوپر سے ریموو ہو جائے اس کو بلینڈ کرنے کے بعد اب میں ایک پیلٹ میں سے میڈیم براؤن شیئر لوں گی اور اس سے میں آئیس کی کنٹورنگ کر لوں گی کیونکہ ہم نے بیس اپلائی کیا ہوا ہے اور کنٹورنگ آئیس کی بھی ہوتی ہے اور آئیس کی کنٹورنگ اس طریقے سے ہوتی ہے آپ میڈیم شیئر سے میڈیم براؤن شیئر سے اس کو کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے آپ ایک فلیفی برش کے ساتھ اس کو بلینڈ کریں اور اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا اس سے ڈارک شیئر لیں گے اور اس سے ہم اس کی ساکٹ بنائیں گے اور اسی طرح ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈارکر شیئرز کی طرح جائیں گے اور دیکھیں کہ بلینڈنگ کتنی مست ہے اور آپ کو بلینڈنگ بہت ہی اچھے طریقے سے کرنی ہے کہیں پہ بھی آپ کو ایکسٹر لائنز وغیرہ نظر نہیں آنی چاہیے اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ساکٹ ہماری بن چکی ہے جس کو گریز بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے کہ ایک چاکلیٹ براؤن شیئرز کے ساتھ میں آئیس کے کارنرز بناؤں گی جی تو بلینڈنگ پہ آپ نے بہت زیادہ دھیان دینے کہ بلینڈنگ اچھی ہونی چاہیے اور اس کے بعد دیکھیں کہ ایک چاکلیٹ براؤن شیئرز میں نے لیا جس کو ڈارک براؤن شیئرز کہتے ہیں آپ اس کو آئی بروز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے میں نے آئیس کے کارنر پہ اپلائے کر لیا ہے اور اس کو بھی میں نے اچھے طریقے سے بلینڈ کر دیا ہے جہاں پہ آپ کو فیلو کوئی آپ فنگر سے بلینڈ کریں تو آپ وہاں فنگر بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ برائٹ کا جو آج کا ڈریس ہے وہ گرین کلر کا ہے تو اب ہم آئی میک اپ بھی گرین ہی کریں گے اور جی گرین شیئرڈ میں نے یوز کیا ہے انٹرکیرن شیئرڈ شنڈی شیئرڈ یوز کیا ہے اس کو میں نے برش کے ساتھ ویٹ کر کے اپلائے کیا ہے اور آپ اس کو ویسے بھی فنگر کے ساتھ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن برش ویٹ کر کے جب ہم اپلائے کرتے ہیں تو اس کا پیگمنٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اس لیے میں نے برش کو ویٹ کر کے اس کو یوز کیا ہے اور اسی طرح ہم نے جو ہے کہ ان کی کریز کو کٹ کیا ہے اس کے لیے ہمیں فانڈیشن کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ اسی صحیح ہی ہم نے کام چلا لیا تھا جی فرنس اس کے بعد جو ان کی کریز ہے اس کو بھی تھوڑا سا ڈار کر لوں گی کیونکہ وہ کافی لائٹ تھی اور اس کے بعد پھر اس کو بلینڈ کر لوں گی جی فرنس تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئے میک اپ میں سب سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ بلینڈنگ کے اوپر ہی لگتا ہے اور کلر لگانے میں تو اتنا ٹائم نہیں لگتا لیکن آپ کو اس کو بلینڈ کرنے میں ٹائم لگانا چاہیے اور تب ہی اس کی اچھی بلینڈنگ ہوگی پھر جی یہ گرائی لون کا یہ ایک انٹرفیرنس ہے جو کہ وائٹ گول شیر میں ہے اس میں میں نے اس کو برو بون کو ہائی لائٹ کیا ہے اور اس کے اوپر آپ ہائی لائٹر بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑا زیادہ ٹائم تک سٹے کرتا ہے اس لئے میں نے اس کو انٹرفیرنس کو ہی اپلائی کر لیا جی تو اس کو بھی اپلائی کر کے میں نے جو نیچے براؤن شیڈ ہے اس کے ساتھ فنگر کے ساتھ بلینڈ کر دیا تاکہ وہ ہائی لائٹر بھی الگ سے پڑا ہوا نظر نہ آئے اور اچھی طرح سے مکس ہو جائے بیچ میں جی تو اسی ہائی لائٹر کو اب ہم جو ہے انہر کارنرز پر لگائیں گے انہر کارنرز پر ہائی لائٹر لگانے سے یہ ہوگا کہ آنکھ انہینس ہو جائے گی اور تھوڑی بڑی بڑی لکس کی لگے گی اور وہ اچھی بھی لگیں گی اس کے باتے آپ کوئی بھی سیلر لے کے آئیس کی لڈ پر لگا لیں اگر آپ کے پاس سیلر موجود نہیں ہے تو آپ کوئی بھی ٹرانسپیرنٹ لیش گلو بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو آپ اپنی فنگر کے ساتھ آئی لڈ کی اوپر لگائیں اور یہ اب میں ان کی آئیس کے انہر کارنر والی سائیڈ پر ایک 3D شیڈ لگا رہی ہوں گرین کلر میں اور دسٹ شیڈ ہے یہ اور ان کی آئی بال کی میڈ میں میں چنکس گلیٹر چنکس ہی یوز کر رہی ہوں اور اس کو بھی ہم نے بلکل زیادہ انہر سائیڈ پر نہیں لگایا بلکل میڈ میں لگا دیا ہے اور یہ ہے کہ جب یہ لائٹس میں بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں چنکس اور اگر آپ کا آپ یوز کرنا چاہیں تو آپ ضرور یوز کریں اس کو ٹھیک ہے جی اس کے بعد آئی لائنر کی لیش لائن کے لیے ایک میں لائن کریئٹ کروں گی اور گائیڈ لائن اور اس کے لیے میں نے کرائی لون کا جو ہے بلک کلر کا آئی لائنر یوز کیا ہے اور اس کو آپ بلک اکوا بھی کہتے ہیں اچھا جی اس کے بعد پھر آئی میکپ اس نامے کر چکی ہوں کہ اس ہمارے گلیٹر وغیرہ کا کام فینش ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو بیس لگا سکتی ہوں بیس لگانے سے پہلے میں نے پرائیمر کو یوز کیا ہے اور پرائیمر سے یہ ہے کہ ہماری بے سمود بنے گی ہماری اوپن پورز جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے اور اس سے ہمارا آئیل جو ہے وہ کنٹرول ہوگا سویٹنگ کنٹرول ہوگی اس لیے پرائیمر لگانا مست ہے جی تو پرائیمر لگانے کے بعد اب ان کی تھوڑی کنسیلنگ کروں گی اور کنسیلنگ کے لیے میں نے ایف ایس 36 کو یوز کیا ہے ان کے ڈاک سرکل کے لیے اور ان کے فیس پہ جو پگمنٹیشن ہے تھوڑی بہت اس کے لیے میں نے ایف ایس 36 جو کہ میں نے ایک ڈیبی میں نکال لی تھی وہ یوز کر رہی ہوں اور آپ کے پاس بھی جو سٹکس بلکل اینڈ ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو ضائع کریں آپ ان کو کسی ڈیبی میں نکال کر رکھ سکتے ہیں آپ ان کو اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو پھر الکال کا بلینڈ کر لیا کیونکہ ان کی فیر ٹون ہے اور کنسیلنگ بھی ہم کچھ چکے ہیں کلر کلریکٹر بھی مطلب لگا چکے ہیں اس کے بعد ایف ایس 45 میں نے ڈیریکٹ ان کے فیس پہ اپلائے کر لیا کیونکہ یہ فیر ٹون ہے ان کی اور فیر ٹون کے لیے آپ ایف ایس 45 لگا سکتے ہیں بیس آپ کس فیس پہ کس طرح کا شیر لگا سکتے ہیں اس کی میں نے ایک پروپر ویڈیو بنائی ہوئی آپ جا کے اس کو دیکھیں اچھا جی اس کے بعد پھر 45 کے بعد میں نے ایک مسارت مصبا کا میں نے فاؤنڈیشن اس کے ساتھ مکس کر لیا ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ ہماری تھوڑی سمودھ سی ویس بن جائے گی فاؤنڈیشن ایڈ کرنے سے اور اسی طرح اس کے ساتھ یہ بھی فیر ٹون کا فاؤنڈیشن ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کو بلینڈ کریں گے اگر آپ کے پاس بلینڈر ہے تو آپ اس کے ساتھ اس کو بلینڈ کریں یہ تو آپ سپونج کے ساتھ اس کو دیکھ دیکھ کر کے بلینڈ کر سکتے ہیں تو یہ رگڑنے سے نہیں ہوگا بلینڈ آپ نے اس کو بلکل اس طرح دیکھ کر کے سمودھ ہاتھ کے ساتھ آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے اور اگر آپ اس کو رگڑ کے کریں گے تو یہ دوبارہ سے ریموو ہونا شروع ہو جائے گی تو اسی طرح آپ اس کو ہلکے ہاتھوں سے اچھے طریقے سے ایکوال پورے فیس پہ اس کو بلینڈ کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فاؤنڈیشن بھی آئیڈ کرنے سے یہ بیس کتنی سمودھ ہو گئی ہے اور اچھے طریقے سے ان کے فیس کے اوپر وہ بیٹ گئی ہے تو جو کنسیلر ہم نے آئیس کے اوپر لگایا تھا وہ ہم انڈر آئیس پہ بھی لگا رہے ہیں اور پھر اس کو بھی بلینڈ کر دیں گے کی فنس تو کچھ پیس ہوتے ہیں جن پے آپ پینکک نہیں لگا سکتے اور اسی لیے ان پر میں لوز پاوڈر لگا رہی یہ آپ اس کی جگہ کامپیک پاوڈر بھی یüz کر سکتے ہیں اور لوز پاوڈر بھی کوئی بھی لوز پاوڈر آپ نے تھوڑا زیادہ زیادہ لگانا ہے جتنا اس کو بیس کو ضرورت ہو گا وہ اب ابزورب کر لگے اور باقی سرام اس کو ڈسٹ آؤٹ کر لیں گے جی لوس پاوڈر یوز کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی فیس پر کوئی لائنز وغیرہ نہیں پڑھیں گی انڈر آئیز جو آپ کو اکثر لائنز بڑھ جاتی ہیں اور وہ نہیں پڑھیں گی اور لپس کے سائیڈوں پر جو لاف لائنز آپ کو پڑھ جاتی ہیں وہ بھی نہیں پڑھیں گی پاوڈر یوز کرنے سے اس لیے جب ونٹر سوری سمر ہو تو آپ لوس پاوڈر کا یوز کریں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ بیس ہم نے بلکل لائٹ سین کی بنائی تھی اور دیکھیں کہ اب کنٹورنگ کی باری آگئی اور کنٹورنگ کے لیے میں نے کرسٹین کی پیلٹ کو یوز کیا ہے اور ایک اینگل برش کے ساتھ اس کو میں نے کان کی اوپر سے سٹارٹ کیا ہے اور لپ جہاں پہ ہمارا اینڈ ہو رہا ہے اس کی شیپ میں ہم نے برش کو رکھ کے اور ہم نے کنٹورنگ کر لیا اور جو لائنز کو بھی ہم نے کنٹور کر لیا ہے اور اس کے بعد پور ایڈ اگر آپ کا براڈ ہے تو آپ اس کو بھی کر لیں اور اس کے بعد آپ نوز کو بھی ایک فلافی برش کے ساتھ کریں تاکہ پروپر لائنز وغیرہ نہ دیکھیں اور آپ اس کو اچھے تواری KP سے بلینڈ کر لیں سیدھر اس کو سائٹ سے بھی آپ نوز کو پیک کریں اور نیچے سے بھی پیک کریں جس طرح کچھ چاہیے جس طرح کا بھی فیس ہے آپ کے پاس آپ اس طرح کی کچھ چاہیے اور اس کو بھی اچھے طریقے سے بلینڈ کر دیں تاکہ لائنز وغیرہ نہ دیکھیں اور وہ اور نہ لگے اس کے بعد بلش آن لگائیں گے بلش آن آپ نے ہم پیچ پیچ اور پینک شیڈ کو میکس کر کے بلش آن لگائیں گے اور بلش آن ہمیشہ کونٹورنگ کے اوپر لگتا ہے کونٹورنگ سے نیچے نہیں لگتا تو بلش کو ہم کونٹور کے اوپر لگائیں گے اس کو بھی اچھے طریقے سے بلینڈ کریں الگ سے پڑا ہوا نہ دیکھیں اور اس کو جتنا آپ بلینڈ کریں گے بلش بھی اتنا ہی اچھا لگے گا جی تو بلش کو تھوڑا سا نوز پہ بھی اپلائے کریں گے نوز پہ اپلائے کرنے سے یہ ہوگا کہ تھوڑی فریش لک آئے گے پینک نوز لگے گی اور وہ بھی بہتی پیاری لگتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم جب اپنا آئی میکپ دوبارہ سے جو رہ گیا تھا وہ کریں گے جی تو بلش لگانے کے بعد اب میں کونٹور کو تھوڑا سا مزید انہینز کر رہی ہوں اور مطلب کہ کونٹورنگ کو دوبارہ سے تھوڑا برش سے بلینڈ کر رہی ہوں اور آپ جب بیس وغیرہ لگا لیتے تو بے شک اگر آپ کا تھوڑا کونٹور یا پلش زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے بعد میں وہ بیس کے اندر ایبزورپ ہو کے وہ خودی لائٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد کیونکہ ہم نے بیس بنائی ہے تو ہمارے آئی بروز میں تھوڑا تھوڑا پاودر لگ چکا تھا تو ہم آئی بروز کو اسی براؤن کلر سے دوبارہ سے کلر کریں گے اور پہلے میں نے انٹرفیرنس یوز کیا تھا اب اسی کے اوپر میں تھوڑا وائٹ گولڈ ہائی لائٹر آئی بروز کے اوپر لگا رہی ہوں سوری آئی بروز کے نیچے برو بون کے اوپر اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنا اچھا لگ رہا جی تو جو ہم نے لائن دراؤ کی تھی لائشز کے لیے اب ہم اس کے اوپر لائش لگائیں گے تو لائش کے لیے ہم نے سویٹ ٹچ کی لائش کلو کو یوز کیا ہے اور اس کو ہم نے اسی طرح آئے کے اوپر بہت زیادہ ہائی بھی آئی لائشز یوز نہیں کی ہیں نورمل آئی لائشز ہے اور اس کو تھوڑا سا ہم نے گلو کو ڈرائی کر کے پھر آئی اس کے اوپر لگا دیا اور وہ اچھے سے اپنی جگہ پہ چھپک گئی ہیں جی تو انر کارنرز میں بھی آئی اس کے انر کارنرز میں بھی میں ہائی لائٹر ہی لگا رہی ہوں اور دیکھیں کہ وہ کتنے اچھا لگ رہا ہے جی تو اب اپنا آئی لائنر کمپلیٹ کریں گے کیونکہ لیشز ڈرائ ہو چکی ہیں اور آئی لائنر اب ہم بہت زیادہ ونگ اس کا نہیں بنائیں گے سمال سا ونگ بنائیں گے اور اب آپ دیکھیں کہ یہ کیس طرح سے سب سے پہلے ہم اوپر آئی اس کے سٹریٹ لائن بنائیں گے انر کارنر سے لے کر آئی اس کی انڈ تک ایک سٹریٹ لائن کو بنائیں گے اس کے بعد آنکھ کھول کے ہم نیچے سے آئی اس جہاں پر انڈ ہو رہی ہے ایک لائن ڈراؤ کرتے ہو اس کو واقعی سوپر کی طرف لے جا کے باقی جو ہم نے لائن لگائی تھی اس کے ساتھ مکس کرنے کی آنکھ کھولیں گے تو وہی خوبصوری سا لائنر لگ چکا ہوگا کیونکہ اسی طرح ہم دوسری آنکھ سے بھی آپ دیکھیں کہ آئی اس کی انڈ سے ہم نے ایک لائن راؤنڈ شیپ میں دراؤ کی ہے اور آئی بروز کی جو آئی بروز کا انڈ ہے اس کی شیپ میں اس کو لے گیا اور باقی لائنر کے ساتھ اس کو مکس کر دیا ہے جی تو اسی طرح آپ میں انڈر کارنر بھی تھوڑا سا نکال لیں گے انڈر کارنر سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ آنکھ کو بڑا کرنا چاہیں لمبی آنکھ اگر آپ کو پسند دیں تو آپ آئی لائنر کی ہرپ سے اس کو آوٹ اور انڈر سائیڈ سے اس کو نکال کے آپ کے لائنر آنکھ جو ہے وہ لمبی کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہے اسی بلیک شیئر سے ایک آئی اس کے نیچے لائن کو ڈراؤ کر رہی ہوں جس کو بعد میں میں بلینڈ کر دیں گے آپ اس کی جگہ بلیک آئی شیئر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آئی شیئر بھیل جاتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ لائنر کی یوز کریں اور بعد میں اس کو بلینڈ کر دیں جی تو اسی طرح دیکھیں کہ اب میں ایک سمال برش کے ساتھ ایک براؤن شیئر لیا ہے اور اس کو میں اب جو ہم نے بلیک لائن لگائی تھی اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر رہی ہوں جی اسی طرح اب ہم دوسری آنکھ کے ساتھ بھی بلینڈنگ کریں گے اور سمال برش کے ساتھ براؤن شیئر کو لگا کے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر دیں گے کیونکہ اتنی شارپ لائنز ہو ہیں آج کل ٹرنڈ نہیں ہے آئی اس کی نیچے تو اسی لئے بلینڈڈ سا ہم میک اپ کریں گے جی تو اس کے بعد آئیس کی مٹ پہ میں نے جو آئیس کے اوپر گرین شیئر لگایا تھا اسی طرح کا ایک شیئر میں آئیس کی نیچے بھی لگا رہی ہوں اور وہ بہت ہی خصورت لگ رہے اور جو ہم نے براؤن شیئر لگایا تھا اس کے اوپر گرین شیئر لگا رہی اگر آپ کا ڈرس کے اور کلر کچھ اور ہے تو آپ کو یہ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور بس آپ کو میک اپ کا طریقہ آنا چاہیے شیئر اپ ڈرس کے اکارڈنگ اس کی کر سکتے ہیں اور کارنرز پہ آپ تھوڑا سا یہ ہے کہ ڈرک براؤن شیئر دوبارہ سے لگا رہی ہوں تاکہ کارنرز بھی انہینس ہو جائیں اور اچھے طریقے سے پھر اس کو بلینڈ کر رہی ہوں جی تو جیسے جیسے میک اپ کمپلیٹ ہو رہا ہے اور یہ بہت ہی خصورت آئیس میک اپ ہو رہا ہے اور آپ اس کو جو ہے کہ ٹرائے کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے کہ آپ کو پسند دیا گا جی تو مسکارا کی باری آگئی اور مسکارا جو ہے وہ بہت ہی امپورٹن چیز ہے کیونکہ جب ہم بیس بناتے ہیں تو وہ آئی لیش کو بھی لگ جاتی ہے اور وہ وائٹ وائٹ لیشز ہو جاتی ہیں اور وہ اچھی نہیں لگتی ہے اس لیے مسکارا لگانا بہت ہی امپورٹن ہے رول وار لیش کو بھی مسکارا لگا لیا ہے اور کیونکہ آج کل بڑی بڑی آنکھیں زیادہ پسند کی جاتی ہیں اور بڑی آئیز بنانے کے لیے ہم وائٹ جن لائنر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اور آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں کاشیز کا بہت اچھا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں یا کوئی بھی لوکل بھی آپ کو اچھے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے جی بلش اب دوبارہ کس کے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ابزورب ہو جاتا ہے بیس کے اندر اور تھوڑا سا میری برش کو دوبارہ لگا دی ہو جی ہائی لائٹر اب لگا رہی ہوں اور ہائی لائٹر میں تھوڑا سا وائٹ شیڈ میں ہی یوز کر رہی ہوں گولڈن وائٹ مکس کر کے اور بلکل گولڈن ہم نے نہیں لگایا ہے اور اسی طرح نوز کی اوپر بھی نوز کی جو ہم نے کانٹور کے درمیان میں جو ایلیا ہے اس کے ہائی لائٹر لگایا ہے اور پورٹ پہ بھی اور ہائی لائٹر آپ لپس کے اوپر اور جن کے اوپر بھی آپ لگا سکتے ہیں ایک نیسٹرل برو پیل ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہائی لائٹر اب ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے میک اپ اور اب ہم لگائیں گے لپسٹک تو لپسٹک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نیوڑ ہی یوز کریں گے اور اس کے ساتھ آپ پنک بھی یوز کر سکتے ہیں لپسٹک وہ بھی بہت زیادہ اچھی لگے گی آپ پیچ کلر جو بھی آپ کو پسند ہو آپ اس طرح اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اور کیونکہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ اس کے ساتھ میں نیوڑ ہی لپسٹک لگاؤں گی تو وہ میں وہ ہی لگا رہی ہوں اور آپ دیکھیں کہ وہ بھی بڑی خوبصورت لگ رہی ہے جی فرنج تو وہ آپ کو میک اپ اچھا لگا ہوگا اور بہت ہی ایزی ڈیکنیک کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے اور بہت ہی خوبصورت میک اپ ویسے بھی ہماری مارڈل بھی بہت ماشااللہ خوبصورت ہے اور ان کا میک اپ بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور مجھ سے پوس رہے تھے لپسٹک میں نے فلانٹ اور پھر تکا یوز کیا ہے شیڈ اور اس کے بعد ہم میک اپ ہو چکا ہے جب بندیا بغیرہ ان کی اچھا کریں گے ہر سائل کمپلیٹ کر کے آپ کے ساتھ لکھ شیئر کریں اور جی تو خوب آپ کو لکھ پسند آئی ہوگی کمپلیٹ اور آپ کو میک اپ بھی پسند آیا ہوگا اور اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی کوئی برائیڈ آتی ہیں جو گرین ڈریس میں ہے تو آپ اس طرح کا میک اپ ٹرائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو پسند آئی تو کومنٹس و غیرہ کریں اور ضرور بتائیں کہ آپ کو میک اپ کیسا لگا جی guys انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کے لئے ویڈیوز بناتی رہوں گی hope کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا کام اور اس کو لائک کریں شیئر کریں جی تو انشاءاللہ آپ کو نیو ویڈیو کے ساتھ جلدے ملوں گی اور ایک نئی نئی لک آپ کے لئے لے کر آؤں گی انشاءاللہ آپ کو وہ بھی پسند آئے گی تو تب تک اپنا حیال رکھیں دعو میں یاد رکھیں اللہ حافظ